یہ بی جے پی کے لیے صحیح ہے باقی تمام لوگوں کے لیے غلط ہے اگر آپ کو یہ بات آج بھی سمجھ نہیں آئے گی جمہوں والا تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات ان کا ایمان ان کا دین صرف پاور میں آنا ہے کس طرح ووٹ ملے گھر ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹتے ہیں اور کسی بھی سرکار کو یہ کہتے ہیں ہم کی زمینیں لیں گے اس کے بعد ہسپتال بنائیں گے پاکس بنائیں گے مجھے یہ بتائیے جمہوں کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے کیا وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کیا وہاں انفرسٹرکچر ہے کیا وہاں ڈاکٹر ہے کیا وہاں دوائیاں تمام ملتی ہیں جو ان کے پاس ہے اس کو تو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں جو نہیں ہے تو گھر ٹوڑ کے ہسپتال بناتا ہے کیا کوئی آج تک سنے ہیں آپ نے آج تک سنے ہیں کہ گھر ٹوڑ کے پارک بنائیں گے وہ بھی گریب ہوں کہ آج کہتے ہیں امیر اور گریب ارے امیر جو بھی تھے جو بھی لینڈ گرابلز تھے وہ تو سب آپ کے ساتھ چلے گے میری پارٹی میں بھی اگر کوئی ایسا تھا ایسا و ایسا وہ تو سب آپ کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں آپ کی پیشے اس وقت ان کو تو یہی در دکھا ہے آپ نے فائلے تو ان کو یہی دکھا دی کہ بھئی آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں اگر چلو گئی نکلو گئی پیڑی پیشے تو اچھا ہے اگر نہیں نکلو گئی تو تمہارے کیس کر دیں وہ تو سب آپ کے ساتھ ہے آپ کی بگل میں بیٹے ہوئے ہیں تو یہ جو ہندو مسلم ہندو مسلم کہ انہوں نے جمہو میں یہ بنایا ہے یہ فساد گھڑا کیا ہے اس سے باہر نکل آؤ خاص کر جوانوں سے جمہو کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتے ہیں جو اس وقت زیادہ در ڈراغ اڈکشن کے شکار ہوئے ہیں کسی ہندو کا گھر ٹوٹتا ہے سب سے پہلے میرا پیڑی پی والا پہنچتا چھو تمہارے شبین نہیں کہ آپ انتظار کرو گے جب مسلمان کا ٹوٹے گا تب ہی ہم جائیں گے نہیں نہیں بستی میں میرے لوگ ہونے چاہیے تھے وہاں پر کھڑے ان کو ہمت دینے کے لئے کیونکہ ہم جمہو کشمیر کے لوگ ہیں ہندو مسلمان نہیں ہیں ہم پہلے جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جب کشمیر میں توفان آیا تو جمہو کے لوگوں نے ہمیں سہارا دیا دھر دیا رہنے کو چھت دی پینے کو پانی بانٹا بجلی بانٹی ہمارے ساتھ اور آج اگر کسی کے اوپر توفان آتا ہے تو ہمیں مل جل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے